ہائے بری قسمت ہے ہم نے ائرپورٹ جانے سے انکار کیوں گیا فادی نے سینہ کو بھی کی یار یہ مامو کی قزن ہے یہ ظلم ہے زیادتی ہے دھوائی ہے ارے ظلم زیادتی تو اس ماہ جبین کے ساتھ ہوئی ہے ایک تو چاچو جیسے انسان کی قزن اوپر سے بیوہ سے واقعی دھوائی ہے اچھا تو اس کا نام ماہ جبینہ ہے نام تو مامو نے بتایا ہی نہیں تھا بس قزن قزن کا راگ اللاپتے رہے یار اس آفت کو مامو کا نہیں ہمارا قزن ہونا چاہیے تھا کاش ہے ساتھو تو قسم ہے تم لوگ کی میں اس کو تم لوگ کی بھابی ضرور بناتا اے بھر چپ کر کیا تمہیں اسے ہماری بھابی بنانے والا شکل دیکھیں اپنی بلکل مامو کے ہمشکل ہو جودی فادی نے مل کر فراز کو پیٹنا شروع کر دیا کیا آفت ٹوٹ پڑی ہے تم لوگوں پر سجی جاتے چلاتے پلٹے آپ نے اس آفت کا نام بتایا ہی کب ہے اینی اینی نام ہے اس آفت کا اور ختم کرو اپنا تعرف بہت ہو گیا اور اٹھاؤ اسے سجی کا یہ کہنا تھا کہ تینوں اینی کی طرف بھاگے شرم کرو نالائکو میں نے اینی کو اٹھانے کو نہیں کہا اس کے سامان کو اٹھانے کے لیے کہا ہے چلو باہر دو گاڑیوں میں اس کا سامان بھرا ہے اٹھا کر اس کے کمرے میں پہنچ جاؤ جی تینوں ایک ساتھ مری مری آواز میں بولے ویسے سجی آپ نے گھر بہت اچھا ڈیکوریٹ کیا ہے ذوق بھی اچھا ہے ہر چیز میں نفاست نظر آ رہی ہے آپ کا گھر بہت اچھا ہے لون بھی پودے بھی خوب منٹین رکھے ہوئے ہیں سب کچھ اچھا ہے اور سجی آپ تو پہلے سے زیادہ ہینسم ہو گئے ہیں سجی اینی کو اپنے خوبصورت گھر کا معاینہ کروا رہے تھے اور تعریف و داد میں اینی بڑی فیاضی دکھا رہی تھی اب وہ کوریڈور سے لاؤنج میں آ گئے تھے جس کے ایک پورشن کو سجی نے بڑی خوبصورتی سے ڈرائنگ روم بنا رکھا تھا اور وہ لوگ ڈرائنگ ٹیبل کی کرسیوں پر بیٹھے ساری بات سن رہے تھے اور کھول رہے تھے یہ ایک ڈائننگ ٹیبل ریسا تھا یار حسن معصوم ہوتا ہے مانا بے وکوف ہوتا ہے مانا بدمزاج ہوتا ہے مانا مغرور ہوتا ہے مانا لیکن یار حسن بدزوک ہو وہ بھی اس حد تک کہ سجی چاچو کو ہینڈسم کہے یہ ماننے کو اکل تیار ہے نا دل میرے ہوتے ہوئے یعنی کہ میرے ہوتے ہوئے یہ لڑکی چاچو کو ہینڈسم کہہ رہی ہے ظلم ہے زیادتی ہے فراز نے ماتھا پیتا تو وہ دونوں بھائی سلک اٹھے ایکسکیوز می چاکلیٹ ہیرو تو ہم کہلاتے ہیں یونیورسٹی میں ظاہر ہے دوسروں کی چاکلیٹ چین کر چرا کر کھاؤ گے تو یہ ہی کھیلاؤ گے نا اچھا چپ رہو وہ لوگ آ رہے ہیں تینوں سیدھی ہو کر بیٹھ کے سجی کی نظر ان پر پڑی تو وہ چونک ہے آندھی آ جائے یا تفان تم لوگ چھٹی نہیں کرتے آج کیوں نہیں گئے تم لوگ سجی کو سخت آوا گیا آج چھٹی ہے چاچو اس لیے فراز کی نظریں اس حسن بے مثال پر جم کر رہ گی اچھا آج کس خوشی میں چھٹی ہے سجی نے پہلے انی کے لیے کرسی نکالی وہ بیٹھ گئی پھر اس کے برابر خود بیٹھ گئے ارے آپ کو نہیں پتا چاچو آج کے دن پاکستان آزاد ہوا تھا آج چودہ گست ہے نظر انی پر تھی حواظ غائب ارے واہ مجھے تو یہ بات معلوم ہی نہیں تھی کہ پاکستان میں فروری میں چودہ گست آتا ہے انی ان کی بات اور حرکتوں سے محضوظ ہو رہی تھی ویسے سجی نے مجھے آپ تینوں کے بارے میں اس سب کچھ بتا دیا تھا میں نے سوچا کوئی بھی اتنا سٹوپڈ کیسے ہو سکتا ہے لیکن دیکھ کر یقین آ گیا کہ وہ تینوں داند کچھ کچھ آتے ہوئے اٹھ گئے سجی اور رینی کی بڑھتی ہوئی دوستی ناغن بن کر ان کو ہر وقت ڈسا کرتی دسنے سے فرصت ملتی تو سینے پر مونگ دلنے لگتی بس حد ہو گئی یار میں اب مزید وہ تماشا برداشت نہیں کر سکتا میں ہوسٹل میں شفٹ ہو رہا ہوں ماما کچھ ہی کہیں یعنی کہ حد ہو گئی الہڑپن کی میں تو خود اب یہاں نہیں رہوں گا یعنی کہ اس حسینہ و مہجبینہ کی عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں کہ گھر میں ایک بہت سمارٹ ہنڈسم خوب بھرو وجی ہے شکل نوجوان کے ہوتے ہوئے وہ ایک کھڑوس پر میں ربان ہے اگر ہم چاچو کو نوکٹ آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے فراز شوخی سے دونوں کو دیکھنے لگا تو تو کیا دونوں پہ چینی سے بولے تو کیا میں بنوں گا دلہا اور تم دونوں ہو گئے باہر آتی یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر بھاگا لاؤنج میں پہنچا تو اینی اور سرجی وہاں بیٹھے باتیں کر رہے تھے اس نے کان لگا دیئے کمحال ہے سرجی میں لڑکی ہوں ہو کر آپ کو آفر کر رہی ہوں ایک اچھی پرسکون زندگی کے لئے میں آپ کا ساتھ دینا چاہتی ہوں اور آپ ہیں کہ لڑکی لڑکی تم ابھی بچی ہو نہیں سمجھتی میں سب سمجھتی ہوں آپ کو میری بات ماننا ہوگی میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو اینی انہیں یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی فراز سنوے کی حالت میں مو کھولے چند لمحے کھڑا رہا پھر الٹے پاؤں واپس بھاگا نہیں میں اسے کسی اور کی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا یار چودی اٹھ کر بے قراری سے ٹہننے لگا چپ چپ ذرا چاچو کی شکل دیکھو دل میں تو مرے جا رہے ہیں اوپر سے ایکٹنگ کر رہے ہیں لگتا ہے کوئی مفہامت ہو جائے گی دوسری طرف اینی بڑی لجاجہ سے سجی کا ہاتھ پکڑ کر بولی پلیس سجی مان جائے نا سجی نے اینی کو دیکھا اس کا ہاتھ تھپ تھپایا اور کھڑے ہو گئے اوکے ڈیئر جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا جو تمہاری خوشی وہ میری خوشی اوہ تینک یو تینک یو اوہ آپ خوشی میں اینی نے نہ صرف ہاتھ ملایا بلکہ سجی کے شانے سے بھی جھول گئی تو ان تینوں کا مارے حسد کے برا حال ہو گیا اس خوشی میں آج ہم دونوں ڈینر باہر کریں گے اوکے بی بی دونوں ہی اس فیصلے سے خوش نظر آ رہے تھے ان دونوں کی یہ خوشی ان تین نوجوانوں کی دلوں اور حواسوں پر بجلی بن کر گری تو تینوں نے داند کچھ کچھ آتے ہوئے ایک فیصلہ کر ڈالا یہ ڈینر اب کس کبھی نہیں ہوگا فراز نے مکہ ہواں میں لہر آیا ایکسکیوز می اب تو وہ تمہاری چچی بننے جا رہی ہے بکو مت کلر بننا ہے اوے وہ تو آ رہے ہیں بھاگو اینی اور سجی مسکراتے ہوئے ایک دم ان کے سروں پر پہنچ گئے تو وہ تینوں بری طرح بھوکھلا گئے یہ کیا ہو رہا ہے یہاں سجی نے تینوں کو گھورا کچھ نہیں مامو تینوں دم دبا کر بھاگے اور گرتے پڑھتے اپنے کمرے میں جا کر الٹے سیدھے لیٹ گئے یہ کیا بکواس کر رہے تھے تم اینی کو دینر پر تیار ہونے کا کہہ کر سجی ان تینوں کی کلاس لینے آگئے میری بات غور سے سنو رات کو چپ چاپ دینر کرنا پھر پڑھائی کرنا کل چھٹی ہے گھر کی صفائی اور کپڑے بردند ہونے کے بعد کیچن کا کام کر کے اپنے مو اور دانت بھی صاف کر لینا تم لوگوں کی وجہ سے اینی نے میرے زوگ پر شبہ کیا کہ میں کس قدر بدزوگ ہوں کتنے میلے کچلے لڑکوں کو پاس رکھا ہے اور اینی کے آنے پر تم لوگوں نے تو چھچھوڑے پن کا گراف جتی تیری سے اوپر کیا ہے نا بس کیا بتاؤں ارے ڈو مریں گے تم لوگوں کے ماں بھپ اگر میں ان کو تم لوگوں کی یہ حرکتیں بتاؤں تو وہ اگر تم لوگ باز نہ آئے تو میں ان کو سب کچھ بتا دوں گا نہیں مامو ایسا نہ کیجئے گا ورنہ ورنہ ہمیں انجینر بننے سے روک دیا جائے گا اور ملک ہم جیسے کابل مہنتی ذہین انجینر سے محروم رہ جائے گا سوچ یہ ذرا کتنی مشینری ایجاد یا دروست ہونے سے رہ جائے گی نقشوں کے بغیر ہمارتیں کتنی ٹیڑی میڑی ہوں گی مامو سوچے کتنی بدنامی ہوگی ملک کی صرف صرف ہمارے انجینیس نہ بننے سے پلیز پلیز مامو بابا سے کچھ مت کہیے گا اور اور چاچو اگر آپ نے میری شکایت کر دی تو سمجھیں آپ نے دکھی انسانیت کا قتل کر دیا کیونکہ اببہ مجھے پڑھائی سے اٹھا لیں گے اور سجی کا کیا خاصہ پاورفل تھا لڑکے لمحوں میں قدموں میں آ بیٹھے تھے ان کی گردن مزید اکڑ گئی تھی ارے تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے مستقبل کے انجینئرز اور ڈاکٹر ہو گئے تم لوگ اور آپ مستقبل کے دلہ تینوں دل جلے ایک ساتھ بولے یہ کیا بکواس کر رہے ہو میرا ایسا کوئی پلان نہیں ہے ہاں البتہ اینی نکاہ پر بزد ہے تو اب میں بچی کا دل تو توڑنے سے رہا یوں بھی تم لوگ جانتے ہو میں شادی کے سخت خلاف ہوں اور یہ بھی جانتے ہو میں لڑکیوں کے دل توڑا نہیں کرتا اس لئے مجھے اینی کی بات ماننا پڑی اے یوں نو اینی میں ایسی کچھ بات ضرور ہے کہ بندر اس کی بات ماننے بغیر رہ ہی نہیں سکتا لیکن خبردار جو تم لوگوں نے شادی کے بارے میں سوچا بھی ہو تو بنکھے کے ساتھ الٹا لٹکا کر وہ چھترول کروں گا کہ نانی آدھا جائے گی ہم پر پپندی لگائی جا رہی ہے اور خود نانا دادا بننے کی عمر میں دلہا بننے جا رہے ہیں وہ بھی بیٹی کی عمر کی لڑکی جودہ نے زیرے لب کہا تاکہ اس کے دکھی بھائی فواد اور فراز سننے مگر جملہ سیدھا سجی کے قاغذی دیوار رکھنے والے کانوں میں گھس گیا وہ جاتے جاتے پلٹے یہ کیا بکواز کر رہے تھے سجی نے فراز کو گھورا تو جواز فوری طور پر آگے بڑھا نہیں مامو کچھ نہیں کہہ رہا اسی وقت دروازہ کھلا اور بلیک ٹرافزر اور جھلملاتی شرٹ میں اندر آتے ہوئے اینی نے لہرا کر سجی کو دیکھا چلیں سجی آم ریڈی وہ لہرا ہی تو ان تینوں کے سینوں پر حسد کا سام لوٹ لوٹ گیا فراز نے سجی کو گھورا یار اینی کا جملہ درست کرو کینڈا سے آئی ہے نا اردو درست نہیں تم جملہ درست کر کے بتاؤ اینی کو اور پہلی بار ایسا ہوا کہ جو جواد فراز کا اشارہ سمجھ گیا ہاں وائی نوٹ اینی آپ کو یوں کہنا چاہیے تھا چلیں ڈیڈی آم ریڈی اوہ شٹ شٹ اپ چلیں نا سجی دیر ہو رہی ہے آئیم ہنگری نا جی سجی ان تینوں کے جذبات کو رونتے ہوئے اینی کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھ گئے ہائے ہائے کیا قسمت پائی ہے مامو نے ارے سناتا حسن پر پرواہ ہوتا ہے انجان ہوتا ہے معصوم اور ناس سمجھ ہوتا ہے مگر اتنا احمق ہوتا ہے یہ آج پتا چلا ہے ان کے بعد جب تینوں اپنے اپنے کام کر رہے تھے جواد جھاڑو پوچھا کر رہا تھا فراز کپڑے دھو رہا تھا اور جواد کھانا بنا رہا تھا باہر ایک کیپ آ کر رکھی اور ایک اور آفت قیامت قسم کی چیز برامد ہوئی اوکے بس یہیں روک دو سامنے ہی اس اول جلول سجی کا گھر ہے ارے مجال ہے یہ شخص زندگی میں کوئی دھنکہ کام کر رہے اب کیا ضرورت تھی ائرپورٹ سے اتنی دور گھر بنانے کی ڈیڑھ گھنٹا لگیا اتنا بے ڈھنگا انسان اینی کو جانے کیوں پسند آگیا اور اس سے بڑی احمق میں خود کیس نے ایک بار پلیز ماما کہا اور میں ماما صاحبہ حاضر ہو گئی ہو نہ ہو انسان کو اتنا بھی نرم دل نہیں ہونا چاہیے اور اب خود نہ جانے یہ شخص کہاں گم ہے ارے اومنو ملازم ادھر آؤ انہوں نے فراز کو بلایا جو اندھا دھون ہوتی بیل پر اپنے حلیہ کو دیکھے بغیر باہر بھاگا سامنے قیامت چیز حسینہ کو دیکھ کر اپنے حلیہ کا خیال آیا تو وہ مزید شرمندگی میں ٹھوپ گیا یار کیا قسمت پائی ہے جب بھی کسی حسینہ سے واسطہ پڑا ایسا ہی حلیہ ہوا ملازم نہیں ہوں میں آنٹی وہ جنجلا کر بولا سوری ماما وہ دیکھیں نا میں نے یہ سب بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے اینی بقاعدہ کان پکڑے ماں سے معافی مانگ رہی تھی شاٹ اپ تم سے تو میں بعد میں نپٹو گی پہلے اس شتر مرخ کے پر تو توڑوں تم تم خود کو سمجھتے کیا ہو لنگور کہیں گے تمہاری حیثیت کیا ہے تم تم میری دیکھو شہلا تم تم زیادتی کر رہی ہو میرا کوئی قصور نہیں یہ سب این کی خوشی اور مرضی سے ہوا میں میں بالکل بے گناہ اور معصوم ہوں ہاں جانتی ہوں تم لومڑی جتنے معصوم ہو ارے ساری عمر تمہاری لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے اور جوتے کھاتے گزری ہے کیا میں بھول گئی ہوں شہلا تو نون سٹاپ سجی کے عشقیہ ماضی کے پرخچے اڑانے میں مصروف ہو گئیں وہ بھی فراز کے سامنے سجی کے پسینے چھوٹنے لگے ارے شہلا دیکھو یہ کیا تم ارے بچوں تم لوگ جاؤ اپنا اپنا کام کرو اینی جاؤ تم بھی جاؤ یہ ہماری آپس کی بات ہے سنو شہلا سجی کی داست درکت کا لائف سین جہاد اور فراز سے مص ہو رہا تھا توفان کے آتے ہی بلوں میں گھس گئے تھے فواز سانس روکے سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں گھس گیا جہاں فراز اور جواد بظاہر کتابیں کھولے بیٹھے تھے ارے اور دکھاوے کے پڑھاکووں نیچے بہار آئی ہوئے اور تم لوگ کتابیں کھولے ہوئے بیٹھے ہو ہمیں نہیں چاہیے ایسے خزار اسیدہ بہار چاچو ہی کو مبارک ہو ان دونوں نے برا سا مو بنایا اور کتابیں مو پر رکھ کر بستر میں گھس گئے ارے احمق بھائیوں ذرا چل کر دیکھو تو سہی کہ اس خزار اسیدہ بہار کے پتے کیسے مامو کو ہوا دے رہے ہیں وہ آنٹی تو مامو کے تبلے کی طرح بجا رہی ہیں چل کر مامو کی حالت تو دیکھو فواز نقشہ ہی ایسا کیچا تھا کہ دونوں سلیپرز پہنے بغیر دوڑے تینوں گرتے پڑھتے نیچے پہنچے تو پروگرام کو جھاری دیکھ کر تینوں خوش ہو گئے مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ سین میں ایک انٹری کیسے دیں تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا پھر ایک نے جھاڑو بگل میں دوبالی دوسرے نے فنائل کی بوتل پکڑ لی اور دبے پاؤں اندر آ گئے تب بھی شایلہ نے ایک اور میزائل سجی کی طرف اچھالا میری تو سمجھ میں نہیں آرہا سجی آخر تمہیں کب اکل آئے گی وہ تو بچی ہیں نا سمجھ ہے تم تو عمر رسیدہ کھاگ آدمی ہو شایلہ بدستور لٹار رہی تھی دیکھو شایلہ میں نے ساری بات تمہیں بتا دی ہے اور یہ تینوں سے یہاں کیا کاننے آئے ہو وہ تینوں جو معصوم صورت لیے جھاڑو پہنچ کر رہے تھے سجی کی بات پر مسکین شکل بنا کر ایک ساتھ بولے مامو آپ نے دیئی تو ہماری ڈیوٹی لگائی ہے جھاڑو پوچے کی ہاں تو یہ کونسا وقت ہے صفائی کا جاؤ بھی یہ تو حال ہے تمہارا پڑھنے والے لڑکوں کو تم نے کام والی ماسیاں بنا رکھا ہے شرم نہیں آتی وقت پر شادی کر لی ہوتی تو لڑکوں کو یوں ماسیاں نہ بننا پڑتا شاہلہ کی طرف سے ملنے والی حمایت نے لڑکوں کو مزید شہ دے دی ارے تو ہاں کر دینی تھی نا جب میں نے رپرپوس کیا تھا شادی کے لیے تم سے اچھی تمہاری بیٹی نکلی جو ہر شناس دیکھا اور جھٹ فیصلہ کر دیا اور تم لوگ اپنی منحوس چکلیں لے کر دفان ہو جو یہاں سے ضروری نہیں کہ میری بیزتی کا سارا سین دیکھو سجین ان کے قریب آ کر سرگوشی کی مگر اپنے رکیب کی توازہ کا موقع وہ کیسے ہاتھوں سے جانے دیتے پراز اچھل کر بولا ہائے مامو آپ نے آنٹی کو پرپوس کر دیا اور اور ایک بار بھی آئینے میں خود کو نہیں دیکھا تینوں لڑکے گویا صدمے کی حالت میں تھے ارے بیٹا صرف پرپوس ہی نہیں کیا تمہارے مامو چاچو دل ہتھیلی پر لیے گھوما کرتے تھے میرے آگے پیچھے شہلہ کو بھی دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع ملا تھا انہوں نے سجی کو بے بس اور لڑکوں کو مشتاک دیکھا تو ان کی آنکھوں میں اپنا اور سجی کا شوق ماظرین ناچنے لگا یہ تم لوگ یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو جی کام تینوں سجی کی حالت سے محضوظ ہوتے ہوئے بولے کوئی ضرورت نہیں کام آپ کی تم لوگ کوئی ماسیاں ہو چلو جاؤ شاہ باش پڑھائی کرو جا کر کل فون ڈے ہے اور اس میں صرف فن ہوگا اور تم لوگوں کے ماں باپ کے فون آئیں گے شاہو شاہ باش میرا پتر جاؤ سجی نے پالیسی بدلی اور پیار پر اتر آئے کوئی اس بات نہیں چاچو آپ بتا دیں ان کو جو بھی بتایا ہے ہم صفائی کر کے ہی جائیں گے ورنہ آپ ہمیں اپنے ہاتھ کا ڈینر یا لنچ کرنے کی سزا دیں گے اور اب ہمارے میدے اس سزا کے متحمل نہیں ہو سکتے اوہو تو یہ شخص تم لوگ کو اپنے ہاتھ کا ڈینر یا لنچ کراتا رہا ہے اور جی آنٹی بینگن کا سوپ اور بلے چاولوں کی لئی جن سے ہم اپنے کاغذات بھی چوڑا لیا کرتے ہیں اس طرح ہمارا گوند کا خرچہ بھی بچ جاتا ہے شہلا نے گھور کر سجی کو دیکھا جو مارے شرم اور اس خوف سے گڑے جا رہے تھے کہ شہلا بیگم ان کے ماضی کو بے نکاب کر کے رہیں گی اسی لئے انہوں نے سوچا یہ لڑکے تو اب جائیں گے نہیں ان کو ہی کھسک جانا چاہیے لڑکے شہلا کی ہمزردی پاتے ہی چمکتے چہروں کے ساتھ ان کے قدموں میں جا رہے تھے آنٹی آپ بتا رہی تھی کہ چاجو نے آپ کو پروپوز کیا تھا مامو آپ کو بہت چاہتے ہوں گے نا جواد نے دہائی معصومیت سے کہا ارے بیٹا کوئی ایسا چاہتے تھے مرتے تھے مجھ پر کیوں سجی تم خود بتاؤ نا وہ والا قصہ تم ایسا کچھ نہیں بتاؤ گی دیکھو شہلا وہ سب جھوٹ تھا وہ میں سجی بری طرح بھس گئے تھے کوم آن سجی آؤ نا تم بھی بیٹھو ایک ہم ساتھ میں تم شہلا تم سمجھ نہیں رہی ہو یہ بچے ہیں ان کے سامنے ایسی باتیں کرو گی تو سوچو گی اخلاقیات پر برا اثر پڑے گا سجی کی حالت دیدنی تھی آؤ کوم آن سجی میں وہ باتیں تھوڑی بتاؤں گی جس سے تمہارے یا ان کے اخلاقیات متاثر ہوں میں تو ان کو یہ بتا رہی ہوں کہ تم کس طرح مجھ پر مر مٹے تھے اور میرے عشق میں تم نے کیا کیا حرکتیں کی تھی اور کس کس سے جوتے کھار تھے بے چارے چاچا مامو نہیں نہیں یہ میری کزن ہے نا تو اسی لیے مجھے سجی کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا اور ایسی کزن کو سجن بنانے کے لیے انہوں نے جب مجھے لیٹر لکھا رات کے تین بھجے کودے ہمارے گھر کے اندر اور ہماری چٹیا سے بندہ ہوا لیٹر اور بھاگ لیے تو اس کے بعد مت پوچھو کیا ہوا شہلہ کو بہت لطف آ رہا تھا تو کیا ہوا آنٹی جان وہ تینوں ایک زبان بولے تو ہوا یہ کہ وہ چوٹی ہماری نہیں ہماری امہ کی تھی پھر کیا ہوا آنٹی بتائیے نا تینوں لڑکے معصومیوں سے پوچھ رہے تھے پھر کیا ہونا تھا بیٹا ہمارے اببہ اور بھائیوں نے خوب دھنائی کی تھی اور یہ جو ان کے سامنے کے دو دانت نکلی ہیں نا یہ اسی واقعے کی یادگار ہیں افتوبہ اتنا بڑا جھوٹ انہوں نے تو بتایا تھا کہ چھت پر سے گرے تھے ہاں سچ ہی کہہ رہے تھے میرے بڑے بھائیوں نے دیوار پر بٹھا کر ان کے گھر دھکا دے دیا تھا تو شہلہ کو بہت مزا آ رہا تھا دیکھو شہلہ جھوٹ منت بولو یہ چھت گھر پڑے گی اور شہلہ بیگم اچھا ہی ہوا تھا میری تمہاری شادی نہیں ہوئی اس دھوم کٹے بندر کے ساتھ ہو گئی اور وہ بھی تمہیں زیادہ عرصہ برداشت نہ کر سکا اور کھسک لیا پتلی گلی سے بچوں تم لوگوں نے سنا دو ہوگا آنگور کھٹے ہوتے ہیں شہلہ نے ہستے ہوئے انہیں مزید تپایا تھا جب سے شہلہ آئی تھی لڑکے بھی شیر ہو گئے تھے اپنے حقوق کی جنگ لڑنے لگے تھے لیکن لڑکوں کو ایک مشترکہ صدمہ جو لاحق تھا یعنی سجی اور اینی کی شادی وہ کس طور حضم نہیں ہوتا تھا تینوں خوب شہلہ کی آگے پیچھے پھرتے اور خود کو اینی کا بہترین حقتار ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے تھے فراز نے فواد اور جواد کو کہیں باہر بھیج کر اینی کے لیے خود کو پیش کرنے شہلہ کے پاس آ گیا آنٹی آپ نے چاجو کے ساتھ شادی نہ کر کے دانشمندی کا ثبوت دیا مگر آنٹی آپ کی بیٹی نے ارے اس سجی کو میرے اببہ تو کیا میرا ہاتھ دیتے ہوئے کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں تھا تب ہی اس نے اپنی عزت پچانے کے لیے مشہور کر دیا کہ میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا جی اور ہمیں بھی ہر وقت شادی نہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں کہ زندگی کی عذاب ہو جائے گی اور تو اور ہمیں عشق کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے اور خود میری قسمت خراب کر کے میری بیٹی فس گئی ہاں شہلہ نے ماتھا پیٹ دیا یہی تو آنٹی آپ اپنی بیٹی کو سمجھاتی کیوں نہیں ہر کیا سوچ کر اس نے خودکوشی کا فیصلہ کر لیا یہی تو میرے بچوں خودکوشی کی تو دھمکی دی ہے اینی نے ورنہ میں کب مانتی ہے اس سٹوپڈ آدمی کو اور پھر لڑکوں نے مل کر لاکھ سر مارا دنیا جہاں کے جھوٹ بول کر سجی کو اس رشتے کے لیے نا اہل قرار دیا مگر ماں بیٹی کی اکل پر پتھر پڑ چکے ہیں اس بات کا اندازہ ان کو اس وقت ہوا جب سجی نے ان کو اپنے نکاح میں شرکت کا دعوت نامہ دیا وہ بھی صوبانی کلامی اگلی شام ان کے چاہ جھو مامو آف ویڈ شیروانی اور گولڈن کلہ وہ پہنے نکاح پر شرماتے ہوئے قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہہ رہے تھے اور لڑکوں کے دل پر آرے چل رہے تھے دلہاں نے چہرے پر لمبا سا گھونگٹ ڈال رکھا تھا جی جاتا ہے کچھ کر ڈالیں میرا خیال ہے ہمیں اس منحوس جگہ سے نکل جانا چاہیے تینوں لڑکے بری طرح دل برداشتہ ہو کر باہی کی طرف بڑھے کے سامنے سے آتی اینی کو دیکھ کر تینوں بے ہوش ہونے لگے تینوں لڑکے بری طرح دل برداشتہ ہو گئے اور آپ آپ میرا مطلب ہے تم اینی تینوں حقہ بکہ یک زبان بولے ہاں میں ہوں بھئی میرے پر نکل آئے ہیں سینک پہشان نہیں رہے وہ حیران ہونے لگی یعنی تم نے ابھی تو تم وہاں تھی مامو کے نکاح ہو رہا تھا تمہارا وارٹ ربش دماغ خراب ہے تمہارا میرا اور سجی کا نکاح ارے ڈفر قبیلے کے سرداروں نکاح میری ماما شہلہ اور سجی کا ہوا ہے اور میں نے دونوں کو مجبور کیا ہے نکاح کے لئے خودکشی کی دھمکی دے کر کیا؟ بیق فقت حیرت اور خوشی کے مارے ان کی حالت دیدنی تھی ارے احمقوں وہ پیار کہانی ہے جو ہماری نوجوانی سے شروع ہوئی اور اب اینی بیٹی نے اسے پائر تکمیل تک پہنچایا اللہ کا کرم ہوا کہ حسینہ مان گئی سجی بہت خوش تھے ارے میں تو ہرگز نہ مانتی اگر میری بیٹی اپنی قسم نہ دیتی کام آن ماما اب تو ایسا نہ بولیں سجی آپ کے شوہر اور میرے والد صاحب بن چکے ہیں ایل لب یو ڈیڈ اینی سجی کے شانے سے جھول گئی تو تو اس کا مطلب ہوا کہ تم ہم اینی کو پروپوز کر سکتے ہیں تینوں لڑکے تو خوشی سے دیوانے ہو گئے تینوں نے ایک ایک گلاب کی کلی لی اور اینی کے پاس آ کر یک صبح بولے will you marry me اینی جھج میرے بھائیوں پہرے ان سے تو ملو یہ ہیں تم لوگ کے جی جا جی فیصل کل ہی کینیڈا سے آئے ہیں اور آپ تینوں کی تاریخ فیصل نے ان کو دیکھا یہ ہیں ٹری ایڈیٹس سجی نے کہا تو پھر نہ جانے کون کہاں جا کر گرا سجی شہلینی اور فیصل کے کہکوں کی بارش دیر تلق ہوتی رہی یہی یہ مزہدار نوول اقتطام پذیر ہوا امید کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح آپ کو بہت پسند آیا ہوگا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا اور ہمیں سپورٹ کرنا مدفولیگا بہت شکریہ